بسم اللہ الرحمن الرحیم اشارت فرمایہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مومن کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہوتا ہے اور عادتاً مبتلا ہوتا ہے اس کو عادت ہوگی اس گناہ کی الفین تبعاد الفین وقتاً فوقتاً اس سے وہ گناہ سرد ہوگا اوزنبن ہوا مقیبن علی یا باقید افس گناہ کو تسلسل کے ساتھ وہ اس کا ارتکاب کرے گا لا يفارقو حتی يفارق دنیا سے جدا ہونے تک وہ اس میں مبتلا رہے گا اس عدی شریف میں دونوں قسم کے لوگوں کو ہدایت دے گی ہے وہ لوگ جو بہت دینی کاموں میں مصروف ہوتے ہیں اللہ اللہ کرتے ہیں ذکر اللہ کا اتمام کرتے ہیں خانقاؤں میں رہتے ہیں ان کو بتایا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی گناہ ضرور ہوگا تمہاری زندگی میں تو اپنے اوپر ناز نہیں کرو عجب سے بچنے کے لئے کہا گیا ہے تو اپنا اعتصاب کرنا چاہیے ہر شخص کو جو اپنے زندگی میں دیکھے گا تو اس کو ایسے بہت سارے مواقع ایسی چیزیں ملیں گی جو جس سے اس کو توبہ کرنا چاہیے اس کو چھوڑنا چاہیے اور ان لوگوں کے لئے بھی اس میں بہت بڑی عبرت ہے سبق ہے جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ ہم تو بہت گناہگار ہیں ہم کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ ہر شخص گناہگار ہوتا ہے ہر شخص سے گناہ ہوتا ہے مومن کو اللہ نے پیدائشی طور پر ایسا بنایا ہے کہ وہ جلدی کسی فتنے میں آزمائش میں کسی گناہ میں مبدلہ ہو سکتا ہے اللہ تعالی نے پیدائشی طور پر خلقتن مومن کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ کسی گناہ میں مفتلا ہو سکتا ہے اب نے آپ کو یہ سمجھنا کہ ہم کبھی بھی گناہ نہیں کریں گے یہ بہت بڑی بھول اور بہت بڑی غلطی ہوگی اور اسی بھول کی وجہ سے سیطان راستہ مارتا ہے مفتلا کرتا ہے گناہوں میں ایک طرف تو یہ کہ اللہ تعالی نے مومن کو مفتن پیدا کیا ہے کہ وہ آزمائش میں فتنے میں گناہ میں مفتلا ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ توبہ بھی پیدا کیا ہے وہ جلدی وہ توبہ طائب ہو سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے واپس آ سکتا ہے اللہ تعالی کی طرف تو دونوں چیزیں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کروں گا مجھ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا تو یہ بھی غلط ہے اور اگر کوئی سمجھتا ہے کہ میں تو بہت گناہ کار ہوں تو میں کیا کروں تو توبہ با میں بتایا کہ آپ واپس لوٹ سکتے ہیں کوئی اس میں مشکل نہیں ہے فطری طور پر اللہ تعالی کی طرف سے کوئی نصیعن مومن کو اللہ نے بہت بلکڑ پیدا کیا بہت جلدی بھول جاتا ہے ازازک کی رازہ کر جب اس کو نصیعت کی جائے تو وہ نصیعت پکڑ لیتا ہے تو اس سے معلوم ہا کہ کبھی بھی نصیعت کرنے سے آدمی مایوس نہ ہو نصیعت کرنا چاہیے اہل ایمان جن کے دلوں میں دلوں میں ذرا بھی ایمان ہے وہ آپ کی نصیعت سے فائدہ حاصل کریں گے اور جو لوگ بھول گئے ہیں بھول چک سے غلطی ہو رہی ہیں ان کو آپ یاد دلائیں گے تو توبہ طائب ہو جائیں گے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل اس میں بات ہوئی تھی کہ باوضو رہنا چاہیے طلبہ کو باوضو اسپاق پڑھنے چاہیے اور سونے سے پہلے وضو کر لینا چاہیے وضو کا اعتمام کرنا چاہیے تو کسی نے کوئی اعتمام کیا جو بھی حدیث سنیں کوشش کریں گے اس پہ عمل کر لیں یہ وقت ہے اچھا اللہ نے آپ کو دیا ہے کہ احادیث پہ عمل کرنے کا اور دین پہ عمل کرنے کا اس سے بہتر کوئی سنہری موقع نہیں ہو سکتا آپ دیکھیں گے کہ جب آپ عمل کی نیت سے پڑھیں گے سنیں گے تو آپ کی زندگی میں غیر معمولی برکات ہوں گے بہت برکت ہوں گے اللہ تعالی 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 فرمائے سبحانک اللہم بحمدک اشہدو اللہ علیہ اللہ انتا استغفروا باتو بیلی سلام علیکم